اب کیا فرمائے گا دوسری شادی کی شرعی حیثیت پر ابتدان کلام فرمائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دوسری شادی کی دو شرعی حیثیت ہوئی ہوتی ہیں ایک صورت میں یہ بالکل جائز مستحب اور باعث بلندی درجات ہے اور دوسری صورت میں یہ ناجائز ہے اور آخرت میں گریفت کا سبب بھی بن سکتی ہے اس میں دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نشات فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو دو دو سے تین تین سے چار چار سے یعنی شرع لحاظ سے لیمٹ یہ ہے کہ چار تک ازواج ایک ساتھ نکاح میں انسان رکھ سکتا ہے ایک ساتھ اگر ایک فوت ہو جائے تو دوسری شادی کر لے ایک اور سے کر لے اس طرح چاہے سو سے کر لے لیکن ایک وقت میں چار ازواج وہ رکھ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروط کر دیا پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے مابین عدل و انصاف نہ کر سکتا ہوگے تو ایک سے نکاح کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے اور تمام اس کو شرع مسائل معلوم ہیں وہ دونوں بیویوں کے مابین شرع لحاظ سے ایک عدل و انصاف کی فضا قائم کرتا ہے تو یہ محبوب ہے مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اجازت سے حکم سے ایک سے زیادہ شادیاں فرمائیں اکثر صحابہ اکرام کی زیادہ شادیاں تھی اور اس زمانے میں اگر شادی نہیں تھی تو کنیزوں کا تصور تھا ان سے جسمانی تعلق قائم کر کے جو بچہ پیدا ہوتا اس کا نصب آقا سے ثابت ہوا کرتا تھا ایسی صورت میں چونکہ ایک عورت کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے بعض وقت متلق ہوتی ہیں بعض وقت بیوہ ہوتی ہیں بعض وقت اووریج بچیاں ہوتی ہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے تو چلیں بہت اچھی بات ہے کہ کسی کو آپ نے سہارا دیا عدل انصاف سے بھی کام لیا ایک بچی کو ایک گھربار مل جاتا ہے وہ شوہر کی خدمت کر دراجات بلند ہوتے ہیں اور اس سے کسرد اولاد کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خود فرمایا کہ میں برود قیامت اپنی امت کی کسرت پر فخر کروں گا لیکن منفی پہلو اس کا کیا ہے کہ اگر ہم عدل انصاف نہ کر سکے بعض وقت جوش میں آکے دوسری شادی کر لیتے ہیں پھر وہ پہلی والی زوجت تلواریں نکال کے اپنے بھائیوں کو لے کر آ جاتی ہے خاندان والے پریشر ڈالتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو امید نہیں تھی تم ایسے گھنے نکلو گے کیونکہ وہ وہ مطلب یہ کہ ویسے تو سب کے سامنے سیٹ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا کہیں اور بھی مسائل چل رہے ہوتے ہیں اب وہ گھر والوں کی یہ غیر متوقع صورتحال ہوتی ہے کہ سونا تو تھا دوسرے شادی کر لی اس نے بھی کر لی اب اس میں ہوتا ہے کہ پریشر ڈالتے ہیں پھر یہ جو ایک ٹارزن بھائی ہوتا ہے ہمارا کہ جو پہلے بڑا چوڑا ہو کے اس کو وعدے کرتا ہے کیونکہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سارے پل سرات پار کرنے پڑتے ہیں وعدے ارادے اور استحکام اور حمد اور حوصلہ اور جرت اس کے بعد جب وہ شادی ہو جاتی پھر وہ پیغام دیتا ہے بھئی میں اپنی پہلی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا میرے بچے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں میرے تمام کے تمام برادر ان لاس سیاسی پارٹیوں کے اندر ہیں مجھ پر پرچہ کھٹوا دیں گے ایف آئی آر پچاس ویڈ بلوچستان کی وہ مچھر جیل ہے پتہ نہیں کونسی اس میں ڈالوا دیں گے مجھے میرے لئے مسائل ہو جائیں گے اس لئے میں تو نہیں آ رہا ہوں اب وہ معطل چھوڑ دیتا کتنی بچی ہیں پھر ہم سے رابطہ کرتے ہیں اس صاحب ایسا ہوا پہل تو ہم بچیوں سے کہتے ہیں جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور اس میں ڈس بیلنس انسان ہو سکتا ہے محول ہو سکتا ہے تو آپ نہ کرتے ہیں آپ کو یہ اور کرتے ہیں لیکن چلیں آپ کو بھی شرح حق حاصل ہے تو آپ صبر کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ آخری حدیث عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک زوجہ کو ایک سے زیادہ اس کی بیویاں اور ایک بیوی کو معطل چھوڑ دیا کہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو ورود قیامت ایسے آئے گا کہ اس کی ایک جانب شل ہوگی یعنی فالج زدہ ہوگی اس لئے دوسری شادی کرنا کوئی برا کام نہیں ہے اور اس میں زمناً بس آخری بات یہ عرض کر دیتا ہوں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مطلقاً حکم دیا مردوں کو مخاطب کر کے کہ تم دو تین چار شادی کر سکتے ہو تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ پہلی زوجہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگرچہ یہ مستحر اگرچہ یہ افضل ہے کہ وہ لائف پارٹنر ہوتی ہے اس نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہو تو اس کو اعتماد میں لے لیں اس میں زمناً ایک سوال اور کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ کنڈیشن لگائی گئی کہ اب وہ ایک اس طرح کا قانون بنا دیا گیا کہ پہلے والی جہزت دے گی تو دوسرے شادی کر سکتا ورنہ گرفتار ہو جائے گا بندہ اس پر پرچہ ہو جائے گا کیا فرما گیا ایسے بھی کنڈیشن دیکھیں اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر لوگ عدم توازن کا شکار ہوں اور کتنی بچیوں کو شادی کر کے اپنی خواہشن افسانی پوری کر کے لٹکا کے چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر ایسی صورت میں اگر گورنمنٹ اس قسم کے سرکشوں کو قابو میں کرنے کے لئے کوئی قانون بنائے تو اس کی گنجائش نکلے گی یہ تازیراً سزا کلاتی ہے حدن نہیں ہے شریعت نے مقرر نہیں کی لیکن تازیراً ایسا ہو سکتا ہے جیسے اب تین طلاقیں دے دینا اگدم اس پر پابند نہیں لگا دیں وہ ایک ہی طلاق آپ دیں گے تین طلاق نہیں دیں گے تین طلاق دو گے سزا ملے گی یہ اچھا قانون ہوگا تاکہ طلاق بدعی سے بچے انسان طلاق کی شرعہ کم ہو جائی طلاق کی شرعہ بھی کم ہوگی ٹھیک ہے